موسیقی 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 والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے چاہیے وہ جہاں بولیں جس کے ساتھ بولیں ان کی شادی کر دینی چاہیے ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے ان کی فیملی کو جج کر لیں ان کے بارے میں انویسٹگیشن کر لیں لیکن اپنے بچوں کے ساتھ نہ تو زیادتی کریں اور نہ ہونے دیں خیر میری ویڈیو ایک کریمنل کے بارے میں ہے تو میں کسی کوئی چیز سوجیسٹنگ کروں گا ہر ایک فیملی کے ایک اپنی رائے ہوتی ہے ایک اپنا پوائنٹ او بھی ہے لیکن احتیاط ضروری ہے ورنہ آپ کے بچے بھی آسیہ کی طرح بن سکتے ہیں آسیہ بی بی جس نے اکیس سال کی عمر میں سترہ معصوم لوگوں کو زہر دیکھ کر موت کی نمی سلا دیا اس نے زہر کیوں دیا کب دیا آخر کیا مجبوری تھی جانتے ہیں آج کسی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب لنک کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پرس کرنے تاکہ اسی طرح کریمینلز کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ ڈسکریپشن میں میرے انسٹا اور فیس بک اکاؤنٹ کا لنک مل جائے گا وہاں میں اپنی ایکٹیویٹی شیئر کرتا ہوں اگر آپ چاہیں تو مجھے وہاں پہ بھی فولو کر سکتے ہیں یہ واقعہ پاکستان کے شہر مزفرگڑ کے قریب ایک گاؤں کا ہے سکمبر 2017 میں آسیا کے گھر والے اس کی شادی گرواتے ہیں آسیا کو یہ رشتہ پسند نہیں ہوتا اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے کہ ایسا نہ کریں لیکن اس کے گھر والے اس کی بات نہیں سنتے وہ شادی کرنے سے پہلے اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ اسے یہ رشتہ نہیں پسند لیکن اس کے پیرنٹس اس کی کوئی بات نہیں سنتے حالانکہ وہ اپنے پیرنٹس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بچوں کی مرضی بغیر شادی کروائیں لیکن اس کے والدین پھر بھی اس کی بات نہیں سنتے اور زبردستی اس کی شادی کروا دیتے ہیں وہ اپنی شادی کے آخری دن تک اپنے گھر والوں کو انسسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہ کرو میرے ساتھ زیادتی نہ کرو لیکن اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مانتے آسیا کے شوہر کا نام عمجد ہوتا ہے جس کی عمر تقریباً 23 سال ہوتی ہے عمجد اور آسیا ایک ہی گاؤں کی ہوتے ہیں عمجد آسیا کی فیملی کو پسند ہوتا ہے لیکن آسیا اسے ذرا پسند نہیں کرتی شادی کے چند دن بعد عمجد آسیا اپنے سسرال میں کسی کو نہیں بتاتی اور اپنے گھر باگ جاتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے کہ مجھے عمجد سے طلاق دلوائیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے وہ نہیں پسند لیکن اس کا باپ اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور غیرت کے نام پر اس کو مالتا ہے ایک دو دن بعد اس کا شوہر عمجد دوسرے واپس اپنے گھر لے جاتا ہے لیکن کوئی بھی آسیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا شادی کے ٹھیک ایک ماہ بعد نیومبر دو ہزار سترہ کو آسیا اپنے سسرال کے سبی لوگوں کو زہر دیتی ہے وہ ٹوٹل ستائیس لوگوں کو زہر دیتی ہے جن میں موقع پر آٹھ لوگ مر جاتی ہیں اور تھوڑی دیر میں تدات سترہ پر پہنچ جاتی ہے اور باقی دس لوگ بھی زہر کا شدید شکار ہوتی ہیں میں تھوڑا کہانی میں ٹویس پیدا کر دوں اصل میں آسیا ایک شخص کو پسند کر دیا جس کا نام شاہد ہوتا ہے شادی سے پہلے وہ شاہد کے ساتھ ایک بار بھاگنے میں ناکام رہتی ہے یہ گاؤں کی لڑکیاں بڑی وفادار ہوتی ہیں بریک اپ صرف موڈرن سٹیز میں ہوتا ہے ورنہ آج بھی گاؤں کے لوگ وفاداری کے نام پر مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں تو آسیا نے بھی کچھ اس طرح کیا وہ شاہد کی محبت میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ اس نے سترہ بے قصور لوگوں کی جان لے لی ان سب کی موت دودھ پینے سے ہوئی تھی آسیا نے پولیس کو بتایا کہ دودھ میں چھپکلی لیزرڈ گر گئی تھی لیکن پولیس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی سینئر پولیس آفیسر عویس اہمن نے اس کیس کی انویسٹگیشن کی آفیسر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دودھ تو سب نے پیا لیکن آسیا کیسے زندہ رہی how can possible کہ اس پہ زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا مزید جب اس بات کی تفشیش کی گئی تو آسیا نے اپنے جرم کا اتراف کر لیا آسیا نے بتایا کہ میرا ارادہ صرف اپنے شوہر کو قتل کرنا تھا میں نے دودھ کے گلاس میں چوہے ماننے والا زہر ملا کر اس کو دودھ دیا لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا اب آسیا نے وہ گلاس واپس کچن میں رکھ دی اب یہ سارا معاملہ آسیا کی ساسیا یعنی امجد کی ماں کو نہیں معلوم تھا تو انہوں نے اس دودھ کے گلاس کو واپس ڈب میں ڈال دیا اب ہوا کچھ یوں کہ اس دودھ سے دہی بنائی گئی گاؤں کے لوگ اکثر صبح ناشتے کے ٹائم دہی یا لسی کا استعمال کرتے ہیں مورننگ میں ناشتے یہ وقت سبھی لوگوں نے دہی اور دودھ کا استعمال کیا آسیا کے علاوہ اب ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا کہ اس میں زہر ہے اسی طرح موقع پر آٹھ لوگ مر گئے جن میں امجد کے علاوہ چھوٹے بچے بھی شامل تھے جن کی عمر تقریباً سات سے پندرہ کے درمیان تھی وہاں کے مقامی ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا لیکن اسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور شام تک مرنے والوں کی تعداد سترہ ہو گئی باقی دس لوگوں کو فوراً ملتان کے سرکاری سطال میں شفت کیا گیا آسیا نے باقی بے قصور لوگوں کی موت کا افسوس بھی کیا مزید جب آسیا سے انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ ساری پلیننگ آسیا کی خالہ نے کی تھی اور زہر اس کے لور شاہد نے لا کر دیا تھا آسیا کو تیس لاکھ جرمانہ اور عمر قید سزا سنائی تھی اور ساتھ میں ان دونوں کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی دو ہزار انیس کی کیومن رائٹس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال ایک ہزار سے زیادہ غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں جن میں سکسٹی پرسنٹ فیمیلز ہوتی ہیں پاکستان کے علاوہ اور بھی انڈویلپ کنٹریز میں آج بھی ایسا ہوتا ہے وہاں بچوں اور بچیوں کی شادی زبردستی کروائی جاتی ہے اور جب لڑکا یا لڑکی اپنے مذہب یا اپنی کاثر سے باہر شادی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو غیرت کے نام پر مار دیا جاتا ہے پاکستان کے کئی دہاتی علاقوں میں تیہ شدہ شادیاں عام ہیں اور اس بارے میں کہانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور جو کام آسیا نے کیا شاید ہی ایسا کام کوئی کرتا ہوگا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے بیاروں کا خیار رکھے گا فی ایمان اللہ